آج کا دن ہم لوگ کے لیے کافی زیادہ مشکل اور بہت زیادہ خطناک ہونے والا ہے کیونکہ آرگائے سنامی تو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا کافی زیادہ اوپر آ چکا ہے اور اس کے بعد دکت یہ ہے کہ یہاں پہ بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جب بھی سنامی کے اندر بارش ہوتی ہے یہ سنامی کا لیول دھیرے دھیرے انکریز کرتا ہے ابھی تو ہم لوگ سیف ہیں کیونکہ یہ والا پانی ہم لوگ کے گھر تک تو نہیں پہنچا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج یہ والا وارٹر لیول تھوڑا اور انکریز کر جائے اور لیٹرلی میں ہم لوگ ابھی بلکل بارڈر لائن پر ہیں جیسے یہ سنامی انکریز ہوگا اس کے بعد ہم لوگ کا گھر ڈوبنے والا ہے اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج ہم لوگ کو ہمارا گھر بیلڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ سنامی کو سروائف کر پائیں ہامی ٹی جلدی سے یہاں پہ آ جاؤ ایک منٹ یہ لیسٹر کیا کر رہا ہے کمپیوٹر پکڑ کے بیٹھا ہوئے ہاں لیسٹر بولو کیا دکھت ہے ہامی ٹی آج ہم لوگ کا آخری دن ہونے والے بتاؤ کہ ہم لوگ کیا کریں آخری دن ہونے والے کیا مطلب لیسٹر ایسا کیوں بول رہے ہو کیونکہ ہامی ٹی بارش کی وجہ سے میرا کمپیوٹر بند ہو گیا اور میری ریسرچ کے مطابق آج ہم لوگ پانی کے اندر ڈوب کے مرنے والے ہیں نہیں نہیں لیسٹر ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے کیا اتنے بڑے ہیکر ہو تم نے کچھ سوچا ہے کیا ہامی ٹی میں نے پوری کی پوری ریسرچ کر کے رکھی اور آج میں تمہیں ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ بوس سکتا ہوں کہ ہم لوگ کا گھر پانی کے اندر ڈوب جائے گا اگر ہم لوگ کا گھر پانی کے اندر ڈوب جائے گا تو پھر ہم لوگ سروائیو کس طرح کریں گے ہم لوگ کے پاس رہنے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور میں نے تمہیں بولا بھی تھا کہ لیسٹر ہم لوگ کو کوئی ایسا گھر بلڈ کرنا ہوگا جو کہ پانی کے اوپر فلوٹ کر سکے گھر تو ہامی ٹی میں بلڈ کر سکتا ہوں لیکن مٹیریل کی طرح ہے ہم لوگ کے پاس مٹیریل کی دکت ہے نا ایک منٹ روک جاؤ ہیلیکاپٹر تو ہے ہم لوگ کے پاس یار گائز لاس والے اپیسوڈ میں ہم لوگ یہ تو لے کر آ گئے تھے بٹ آج ہم لوگوں نے اپنا گھر بلڈ کرنا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ کو مٹیریل چاہیے ابھی سنچن اور چاپ تم لوگ یہاں پہ ویٹ کرو اور ٹریور تم میرے ساتھ چلو کیونکہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ کو ہمارا گھر بلڈ کرنا ہوگا نہیں تو ہم لوگ سنامی سروائیو نہیں کر پائیں گے ویسے آمی ٹی وہ لیسٹر صبح سے یہی بول رہا ہے کہ آج ہم لوگ کا گھر پانی میں ڈوب جائے گا مجھے بھی لیسٹر نے یہی بولا ہے کہ آج ہم لوگ کا گھر پانی میں ڈوب جائے گا لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج جلدی سے ہلیکاپٹر کے اندر بیٹھو اور سنچن اور چاپ تم لوگ یہ کام کرو کہ لیسٹر کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ یاں پھر ہم لوگ کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ ویسے بھی آج ہم لوگ کے پیارے سے گھر کا آخری دن ہونے والا ہے یار گائز یہ سب کچھ پانی میں ڈوب جائے گا جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ تو میں نے ساری کے ساری اٹھا لی ہیں بٹ یار گائز آج یہ پورا گھر پانی میں فلوٹ کرنے والا ہے کافی زیادہ عجیب سا لگ رہے سن کے بٹ ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے مگر دکت نہیں ہے میں نے پورا گھر پورا پلان بنا کے رکھا یار گائز سنامی تو ہم لوگ سروائف کر کے رہیں گے اور میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں لاؤسنٹوس کے سارے کے سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان لوگ کا دماغ زیادہ چلتا نہیں ہے یار گائز وہ نہ ہے ان لوگ کے پاس کوئی پلاننگ تھی بٹ میں نے تو شروع سے ہی پلان بنا کے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو سروائف کریں گے لیکن لاؤسنٹوس ایک منٹ یار گائز پانی تو دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہے یہ والی پورے کی پوری سٹریٹ پانی کے اندر ڈوب چکی ہے اور میں کافی زیادہ لکھی ہوں کہ میرا گھر تھوڑ اسی ہائٹ پر ہے لیکن ابھی زیادہ بھی اونچا نہیں ہے یہ نیچے تو سارا کا سارا ایریا ڈوب گیا بچا ہے صرف اور صرف میرا گھر اور لیسٹر کی ریسٹر کے مطابق آج ہم لوگ کا پورا کا پورا گھر پانی کے اندر ڈوبنے والا ہے اس لیے ہم لوگ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ لیسٹر ہم لوگ کے لیے گھر تو بلڈ کرے گا لیکن مٹیریل ہم لوگ کے پاس نہیں ہے اس لیے ابھی مجھے جلدی اسے ٹریور کے ساتھ جا کے مٹیریل لے کر آنا ہوگا لیسٹر تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ سامان کون کون سے چاہیے گھر کو بنانے کے لیے ہامیٹی سب سے پہلے ہم لوگ کو اینٹیں چاہیے پھر سیمٹ چاہیے پھر کانچ چاہیے اور پھر اس کے بعد وڈز بھی چاہیے اچھا مطلب چار چیزیں چاہیے ہم لوگ کو ایک منٹ لیسٹر تم یہاں پہ رکو سب سے پہلے ہم لوگ کو لکڑیاں چاہیے ہوں گے لکڑی کا گھر بنائیں گے تب ہی وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرے گا کیونکہ جو بوٹس ہوتی ہیں وہ بھی لکڑی کی بنی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کو لکڑیاں چاہیے آجو بیٹ جاؤ ٹریور ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی میں تو آ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے ٹریور دیکھو ابھی تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہونا اور میرے ہوتے ہوئے تم اس طرح کی نیگٹیو باتیں نہیں کر سکتے ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ سنامی کو سروائف کریں گے تم مجھے یہ بتاؤ کہ لکڑیاں کہاں سے ملیں گی لکڑیاں تو آمیٹی یہ جنگل سے ملیں گے ہم لوگ کو اب اگر ہم لوگ جنگل سے لکڑیاں توڑیں گے پھر تو کافی ٹائم لگ جائے گا ہم لوگ کو لیسٹر نے بتایا کہ ہم لوگ کے پاس صرف آج کا ٹائم ہے اور کسی بھی سمیں سنامی انکریز کر سکتا ہے مجھے بتاؤ کہ وڈز ملیں گی کہاں سے ٹھیک ہے تو تم ایک کام کرو کہ ہمیں ٹیپ پلیٹو بے جانے تو ہاں پلیٹو بے والی آپشن کافی زیادہ اچھی ہے بٹ یار گائز میرا گھر تو یہاں سے بھی ڈوبنے والا ہے پورا پورا لاؤس سنٹوس آلموس ڈوب گیا ہے بٹ مجھے ابھی جلدی اس سے جانا ہوگا پلیٹو بے کیونکہ وہاں پہ میں نے ایک دکان دیکھ کے رکھی ہے وہاں سے ہم لوگ کو دھیر ساری لکڑیاں مل جائیں گی اور پھر وہ ہم لوگ جا کے دیں گے لیسٹر کو لیسٹر ہم لوگ کا گھر بلڈ کرے گا لیکن آمیٹی وہ اس نے بولا کہ سیمٹ بھی چاہیے ساتھ میں انٹی بھی چاہیے سیمٹ اور انٹوں کو چھوڑو ٹریور یہ دیکھو تمہارا گھر بھی گیا پانی کے اندر مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آمیٹی سب کچھ ڈوب جائے گا لیٹرلی میں آرگائز یہ ٹریور بچارے کا گھر بھی پانی کے اندر ڈوب چکا ہے کافی زیادہ پورا لگ رہا ہے مجھے یہ تو پورا کا پورا لاؤس سینٹو سی ڈوب گیا ہے ہاں نہیں آرگائز وہ دیکھو سریف اور سریف ماؤنٹ چیلیٹ دیکھ رہا ہے وہ بھی ہلکا سا باقی تو نیچے ساری کے ساری چیزیں ڈوب گئی ہیں مجھے پتا ہے کہ پلیٹو بے کے اندر بھی ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ابھی جانا تو پڑے گا نا آمیٹی کیونکہ اور کوئی option نہیں ہے ہم لوگ کے پاس لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے ہم لوگ کو material نہیں ملے گا اور اگر ہم لوگ کو material نہیں ملا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کا گھر build نہیں ہو پائے گا اور اگر ہم لوگ کا گھر build نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب ہم لوگ مر جائیں گے لٹرلی میں آرگائز ٹائم بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہم لوگ کے پاس فٹا فٹ سے پلیٹو بھی چلتے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ جو نیچے وڈ کی فیکٹری ہیں آرگائز وہ تو پانی میں ڈوب گئی ہوگی اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ فیکٹری بلکل بھی نہیں بچی ہے ملٹری بیس بھی گیا پانی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آرگائز ملٹری بیس بھی نہیں بچا ہوگا مگر ابھی ہم لوگ کو اپنے ہیلیکوپٹر کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہوگا کیونکہ بارش کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے اور لٹرلی میں آرگائز میرے پاس صرف یہ ایک ہی 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 ہیلیکوپٹر ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ اگر اس کو کچھ ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ نہیں بچیں گے ٹریور میں تو بولتا ہوں کہ تھوڑی دیر یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں آپشن تو اچھی ہے ہامیٹی لیکن ایک کام کرو نا کہ سامنے جا کے لینڈ کرو اس کو ٹھیک ہے یہ سامنے ایک چھوٹا سا ٹاور مجھے دیکھ رہا ہے اس کے اوپر مجھے ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرنا ہوگا اور یہاں پہ آس پاس بھی ہم لوگ کو لکڑیاں تو مل جائیں گی نا ٹریور نہیں ملیں گی ہامیٹی لکڑیاں ہم لوگ کو توڑنی پڑیں گی بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں ایک منٹ رکو ٹریور میرے پاس کافی زیادہ خطناک پلانز ہیں تو سہی ابھی جلدی سے اس والی پانی کی ٹینکی کے اوپر ہم لوگ کو ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرنا ہوگا فائنیلی یار گائز ہیلیکوپٹر تو لینڈ ہو گیا ابھی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں بس یہ بارش ختم ہو جائے نا اس کے بعد ہم لوگ کو سب کچھ ٹھیک سے دیکھے گا بھی اور ہم لوگ اپنا کام بھی کر دیں گے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ والا گھر نہیں یہ لکڑی کا نہیں بناوا اگر تو کوئی لکڑی کا گھر بھی مل گیا نا تو پھر بھی ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن یہ والا گھر لکڑی کا نہیں ہے کیا کریں ٹریور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے تو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اپنی موت دکھائے دی رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو ریڈی کر لیا ہے مرنے کے لیے کیا مطلب مرنے کے لیے ریڈی کر لیا ہے ٹریور تم مرنا چاہتے ہو کیا نہیں مرنا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن وہ کیا ہے کہ سیچویشن دیکھیں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہمیں ٹریور تم فضول میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو پورا کا پورا پلان ہے نا میرے پاس اگر تو سب کچھ ہم لوگ کے پلان کے اکارڈنگلی چلا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بچ جائیں گے لیکن ابھی جلدی سے اس والے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہوں لکڑیاں تو بہت تھوڑی سی ہیں یہاں پہ اتنی تھوڑی لکڑیوں سے ہم لوگ کا گھر تو نہیں بنے گا ہم لوگ کو ایسا گھر بنانا ہے جو کہ پانی کے اوپر فلوٹ کرے اور یہ کام تو ٹریور اور لیسٹر نہیں کرنا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن ابھی بارش بھی تو ختم نہیں ہو رہی ہے نا جلدی سے بارش ختم ہو جائے اس کے بعد کام ہو جائے گا اور تھوڑا سا ابھی آگے جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کچھ بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے اور یہ دیکھو سنامی ریال ہے اور یہاں پہ نیچے بھی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا لیکن ہاں لکڑیوں کی لوکیشن پہ اگر ہم لوگ پہنچ گئے نا تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا مگر ابھی جلدی سے باہر نکلتے ہیں اور بارش کے ختم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی بارش ختم ہوگی اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا یہاں پہ تو اورنجز بھی لگے ہوئے ہیں دل کر رہا ہے کہ اورنجز اتار گئے کھالوں لیکن ابھی بوک نہیں ہیں ابھی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے وڈز چاہیے ہوں گی یہ بارش بس روک جائے نا کسی طریقے سے اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد بارش روک جائے گی ہامیٹی پورا کا پورا ایک گھنٹہ تو ادھر ہی ویسٹ ہو گیا نہیں نہیں ٹریور ایک گھنٹہ ویسٹ نہیں ہوگا ایک گھنٹہ بلکل صحیح طریقے سے یوٹیلائز کی ہے ہم لوگوں نے اور ابھی بھائی بارش ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مشن کو کانٹینیو کر سکتے ہیں جلدی سے ٹریور آکے بیٹ جو ہیلی کاپٹر کے اندر اس کے اندر زیادہ فیول بھی نہیں ہے اور جلدی کرو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس ٹریور میں تو آ رہا ہوں ہامیٹی لیکن پلیٹو میں ڈوب گیا ہوگا پانی کے اندر تمہیں میں نے بولا بھی ہے کہ نیگٹیو باتیں مت کیا کرو پھر بھی تم نیگٹیو باتیں ہی کرتے ہو تھوڑا سا مجھے آگے جاننے دو اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پلین کونسا ہے میرے پاس ملٹری بیس کا تو نام و نشان ہے ہی نہیں پورا کا پورا ملٹری بیس میرے خیال سے پانی میں ڈوب گیا ہے لیکن آمیٹی وہ ملٹری بیس کا ٹاور بھی تو نہیں دکھ رہا ہم لوگ کو میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں ٹریور ملٹری بیس کا ٹاور تو دکھنا چاہیے نا تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں ویسے بھی ہیلیکاپٹر میں ٹربو تو ہے مگر ملٹری بیس نہیں ہے یہاں پہ ملٹری بیس پورا کا پورا ڈوب چکا ہے بلکل یہاں پہ ہوتا تھا ملٹری بیس جو کہ آج نہیں ہے ملٹری بیس ختم ہو چکا ہے اور اس لیے لاؤس سینٹوز کے اندر کوئی بھی ملٹری نہیں ہے سب کچھ دکھنے میں کافی زیادہ برا لگ رہا ہے یہ ایک بیلڈنگ ابھی تک سیکیور ہے اس کے اندر سے ہم لوگ کو کچھ مل سکتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا آمیٹی اس کے اندر سے بھلا ہم لوگ کو کیا ہی ملے گا لیکن یہ ابھی تک پانی کے اوپر ہے باقی تو پورا کا پورا لاؤس سینٹوز ڈوب گیا ہے مگر ابھی جلدی سے ہم لوگ کو جانا ہوگا پلیٹو بے پلیٹو بے تو میں جا رہا تھا مجھے رہتا ہے کہ پلیٹو بے پانی میں ڈوب چکا ہے یہ تو میں تمہیں کب سے بتا رہا ہوں کہ پلیٹو بے پانی میں ڈوب گیا ہے لیکن تم خود ہی بول رہا ہوں کہ پلیٹو بے ہم لوگ کو جانا ہوگا ٹھیک ہے ایک دفعہ جا کے چیک تو کرتے ہیں مجھے اس ملٹری والے کی بات یاد ہے اس نے مجھے بولا تھا کہ لاؤس سینٹوز کے اندر جو یہ والا ڈزاسٹر ہے نیار گائز یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور اس لیے پورا کا پورا لاؤس سینٹوز پانی میں ڈوب جائے گا اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ بات اس کی بلکل ٹھیک تھی کیونکہ نائنٹی پرسنٹ تو لاؤس سینٹوز پانی میں ڈوب گیا ہے باقی کا جو ٹین پرسنٹ ہے وہ مجھے بتا رہا ہے لاؤس سینٹوز کے آج ڈوب جائے گا اس کے بعد بھائی صاحب یہ ماؤنٹینز ہی رہ جائیں گے ہم لوگ کے پاس رہنے کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماؤنٹ چلیار بھی پانی میں ڈوب جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ سب کچھ کب ٹھیک ہوگا لیکن ہم لوگ آل موسٹ پلیٹو بے کے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن پلیٹو بے ڈوب چکا ہے پانی کے اندر مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یار گائز پلیٹو بے پورا کا پورا پانی کے اندر ڈوب گیا ہوگا مگر ابھی ہم لوگ کو وڈز چاہیے ٹریور کیا پلان ہے تمہارے پاس دہن تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آمیٹی لکڑیاں اٹھا کے لے کر آنی پڑیں گی ہم لوگ کو ابھی لکڑیاں کون اٹھا کے لے کر آئے گا یہ کام تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں کسی طریقے سے تھوڑی سی وڈز مل گئی اس کے بعد کام ہو جائے گا اور مجھے پتہ ہے نیچے والی سائیڈ پہ فیکٹری آتی ہے لیکن وہ ابھی پانی میں ڈوب چکی ہے اگر تو کوئی ٹرک یا پھر کوئی ٹریلر مل گیا نا لکڑیاں والا تو پھر بھی ہم لوگ کا کام ہو جائے گا ایک تو ہم لوگ کے پاس ہیلیکوپٹر بھی دوسرا والا ہے اگر تو یہ کارگو ہیلیکوپٹر ہوتا پھر بھی دکت نہیں تھی لیکن یہ والا ہیلیکوپٹر دوسرا ہے اور ٹریور مجھے ابھی نیچے جانا ہوگا میں تو بولتا ہوں کہ چھوڑو آمیٹی ابھی مرنے کا ٹائم آ چکا ہے کیا کر رہے ہو نہیں بچ پائیں گے ہم لوگ ہمیں شاہ نیگٹیف بات کرتا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو ٹر لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ مریں گے نہیں ہم لوگ سروائیف کریں گے اور سروائیف ہم لوگ تب کریں گے جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو گے اس لیے یار گائز فٹا فٹ ابھی کی ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے سروائیف لکھ دینا یار گائز ہم لوگ سروائیف کر لیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں کر پائیں گے کریں گے کریں گے ٹریور سروائیف تو ہم لوگ کریں گے ویسے یہ ڈیزاسٹر ہے تو کافی زیادہ خطناک لیکن ہم لوگ کو سروائف کرنا ہوگا اور ابھی میں نیچے جا رہا ہوں ٹریور ٹھیک ہے نا میں تو بولتا ہوں کہ یہی پہ رک جاؤ نہیں نہیں ٹریور یہاں پہ رکوں گا تو پھر کام نہیں ہوگا مجھے نیچے جانا پڑے گا لیکن تم سنبھل کے یہاں پہ ویٹ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہو جائے یہاں پھر یہ گائب ہو جائے ایسے کیسے گائب ہوگا لاؤس سینٹوس میں کوئی بچا ہی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو لاؤس سینٹوس میں بچا ہوگا لیکن مجھے ابھی وڈز چاہیے ہیں ہیلیکاپٹر کو ہم لوگ یہاں پہ پاک کرتے ہیں اور میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ یار گائز اب یہ لکڑیاں کے دسے ملیں گی ہم لوگ کو سوچ لو ہامیٹی کیا یہ تمہارا آخری فیصل ہے کیا ہاں ٹریور آخری فیصل ہے سوچ سمجھ کی میں کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں ابھی یہاں سے نیچے جمپ لگاؤں کیا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار گائز یہاں سے جمپ لگاؤں گا تو نیچے پانی آئے گا بٹ آج ہم لوگ کرنے والے ہیں یار گائز یہ خطناک جمپ بھی مجھے لگانی ہوگی لیٹس گو گیا سیدھا پانی کے اندر لیکن مجھے یہاں پہ وہ وڈن فیکٹری نہیں دکھ رہی وہ کدھر ہے زیادہ نیچے بھی نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر زیادہ سٹیمنہ نہیں ہے کدھر گئی کدھر گئی وہ وڈن فیکٹری کدھر گئی یار گائز ادھر ہی تو آتی تھی پتہ نہیں کدھر ہے ایک دفعہ بس ہی وڈن فیکٹری مل گئی نا اس کے بعد بھی ہم لوگ کا کام ہو جائے گا مگر ابھی دیکھ نہیں رہی ہے جلدی سے اوپر نکلتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا سانس بند ہو جائے کافی زیادہ نیچے چلا گیا تھا بٹ فائنلی یار گائز میں اوپر آ گیا ہوں اور ابھی مجھے سانس آ رہے وہ فیکٹری کدھر ہے ٹریور کچھ بھی نہیں ہے ہمیٹی کوئی بھی نہیں بچے گا میں تو بولتا ہوں کہ چپ چپ آ جاؤ واپس کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ایک نمبر کا ڈر پوک ہے تمہیں کام کرو کہ ٹریور ہیلیکوپٹر کو تھوڑا سا آگے لے کر آو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں لیکن تم کدھر جا رہے ہو میں جا رہا ہوں وڈن فیکٹری کو ڈھوننے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ مجھے وڈز مل جائیں گے تھوڑا سا نیچے جائیں گے اور بس 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 یہاں پہ نہیں تھوڑا سا اور آگے جانا ہوگا اس کے بعد وڈن فیکٹری ہم لوگ کو مل جائے گی ایک تو پورا کا پورا لاس سینٹوس پانی میں کور ہو گیا جانا کچھ بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے لیکن ہوں جائے گا ہم لوگ کا کام ہو جائے گا یار گائز تین یا پھر چار چیزیں ہم لوگ کو لیسٹر نے بتائی تھی سب سے پہلے ہم لوگ کو وڈز چاہیے اس کے بعد سیمٹ چاہیے پھر اس کے بعد انٹے چاہیے اور وہ کانچ کی کھڑکیاں بنانی ہے اس کے لیے ہم لوگ کو گلاس بھی چاہیے ہوگا کافی زیادہ کام ہے تھوڑا سا ہم لوگ آگے جاتے ہیں اور ابھی ڈائیو مار کے چیک کرتا ہوں نہیں یار گائز وہ فیکٹری یہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن آ جائے گی ہم لوگ آل موسٹ لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا اور آگے جانا ہے اس کے بعد فیکٹری مل جائے گی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فیکٹری سے وہ وڈن لاؤگز میں اوپر کس طرح لے کر آوں گا یہ کام بھی تو خطناک ہے لیکن کر لیں گے یار گائز ایک دفعہ مجھے وڈن لاؤگز مل تو جائیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی پلان بنا کے میں ان کو پانی کے اوپر لے کر آوں گا ویسے بھی لکڑیاں پانی کے اوپر فلوٹ کرتی ہیں بس مجھے صرف اور صرف ان کی لکڑیاں کھولنی پڑیں گے اور پھر وہ سارے کے سارے وڈن لاؤگز آٹومیٹکلی اوپر آ جائیں گے ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں لوکیشن پر پہنچ گئے ہوں ہاں یار گائز یہ نیچے میرے خیال سے ہاں یہ لکڑیوں کی فیکٹری ہے نا یہی چاہیے تھا مجھے جلدی سے نیچے جاتا ہوں زیادہ سٹیمنا نہیں ہے میرے اندر اور پانی کا پریشر بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ سروائیف کر لیں گے یار گائز سٹیمنا میرا دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے اور اگر ایک دفعہ سٹیمنا ختم ہو گیا نا بھائی صاحب اس کے بعد میں بچوں گا نہیں لٹرلی میں یار گائز بچنے کا چانس بالکل نہیں ہے اور کچھ بھی صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا ہے مگر جانا پڑے گا نیچے جانا پڑے گا مجھے یہ کیا ہو رہا ہے یار گائز یہ دو بندے نیچے پانی میں سویمنگ کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ بھی مریں گے مجھے پتہ ہے کہ سب لوگ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی یہاں پہ وڈن لوگز کو لینے کے لیے آئے ہوں گے بٹ یار گائز یہ ہے وہ چیز جو کہ مجھے چاہیے تھی ابھی کتنے وڈن لوگز چاہیے ہوں گے یار گائز کم از کم بھی چار پانچ تو چاہیے ہوں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے ہم لوگ کا کام ہو جائے گا کافی زیادہ بھیانک لگ رہے ہیں لاس انٹوز ویسے تو یہ بالکل نارمل ہوتا ہے لیکن آج دیکھو یار گائز سارے کی ساری چیزیں پانی میں کور ہو گئی ہیں بٹ مجھے ابھی ان والے وڈن لوگز کو اوپر لے کے جانا ہوگا لیکن وہ کس طرح کروں گا میں کافی زیادہ ہیوی ہوں گی اسی لئے پانی کا پریشر ان لوگ کو اوپر نہیں لے کے جا رہا ہے بٹ مجھے ابھی اوڑا سا اور آگے جانا ہوگا اگر تو کوئی ٹریلر مل گیا نا لکڑیوں والا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا جو بھی کرنا ہوگا جلدی سے کرنا ہوگا کدھر گئی وہ فیکٹری میرے خیال سے آگے واری سائٹ پر آئے گی یار گائز میں صرف اور صرف پانچ منٹ تک اپنی سانس روک سکتا ہوں اس کے بعد مجھے اوپر جانا پڑے گا اور اگر میں اوپر ٹائم سے نہیں پہنچا تو پھر اس کے بعد میں مر جاؤں گا اوپر جاتے جاتے بھی تو ایک دو منٹ لگ جائیں گے میرے پاس ٹوٹل تین منٹ کا ٹائم ہے تین منٹ کے اندر اندر کوئی وڈن لاؤگز مل گئے نا تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا پیچھے واری سائٹ میں وڈن لاؤگز تھے تو صحیح بٹ پتہ نہیں یار گائز وہ کیوں اوپر نہیں جا رہے تھے اگر وہ پانی میں فلوٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ کا کام کیسے ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ سامنے کی طرف فیکٹری ہے جلدی سے سویمنگ کرنی ہوگی جتنی تیز سویمنگ کر سکتا ہوں اتنی تیز کر رہا ہوں ویسے بھی انڈر وارٹر سویمنگ کافی زیادہ خطناک ہوتی ہے اگر تو پانی کے اوپر ہوتا فٹ دکت نہیں تھی مگر ایک منٹ یہاں پہ تو یہ کٹی بھی لکڑی بھی پڑی بھی ہے نا ابھی کیا کروں یہ کٹی بھی لکڑی لے کے جاؤں کیا یہ اوپر نہیں جا رہی ہے اس والے لکڑی کو اوپر فلوٹ کرنا چاہیے لیکن یہ اوپر فلوٹ نہیں کر رہے بٹ جو یہ والا ٹرک ہے نا یہ کام کرے گا اس کے پیچھے وڈن لاؤگز پڑے ہوئے ہیں اور ایک منٹ میرے پاس ایک پلان ہے اگر تو میں نے اس والے ٹرک سے اس والے ٹریلر کو ڈسکنیکٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب کام ہو جائے گا ہم لوگ کا جلدی سے ٹرک کے اندر بیٹھنا پڑے گا ابھی پتہ نہیں اس کا دروازہ کھلے گا یہاں پھر نہیں ابھی چلو نا دروازہ نہیں کھل رہا اس پانی کے اندر دروازہ کس طرح کھلے گا اس کا کھل رہا ہے دیرے دیرے دروازہ کھل رہا ہے لیٹس گو یار گا اس دروازہ کھل گیا اس کا ابھی جلدی سے پیچھے والے ٹریلر کو کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ یہ والا ٹریلر اوپر جائے گا مگر ایک منٹ مجھے اس والے ٹرک کے اندر جانا ہے جلدی 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 ایک تو اس ٹیمنا ختم ہو رہا ہے اس ٹرک تو کھل گیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ٹریلر ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے مجھے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا لیٹس گو یار گا میں نے ٹریلر کو تو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر جاتا ہے یہاں پھر نہیں گیا بھائی صاحب فائنلی یہ والا ٹریلر اوپر جا رہا ہے یہی تو چاہتا تھا میں ابھی مجھے بھی جلدی سی اوپر جانا ہوگا یار گایس مجھے پتہ تھا کہ ہم لوگ سروائیف کریں گے اور پلان تو میرے پاس ویسے بھی سارے کے سارے بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور یہ ابھی ٹریلر اوپر جائے گا اس کے بعد ٹریول لے کر آئے گا ہیلیکوپٹر اور ہم لوگ ان والے وڈن لاؤگز کو باہر نکال دیں گے فائنلی سب سے زیادہ مشکل جو کام تھا وہ تو ہم لوگوں نے آلموسٹ کر دیا ہے ابھی مجھے بھی اوپر جانا ہے اس ٹیمنا میرے اندر بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے اگر تو ایک منٹ بھی لیٹ ہوتا اس کے بعد دکت ہو جاتی یار گایس یہ ٹریلر ابھی واپس سے نیچے جا رہا ہے لیکن آ جائے گا یار گایس مجھے پتہ ہے کہ یہ والا ٹریلر دوبارہ اوپر آ جائے گا مگر یہ موسم بھی دھیرے دھیرے خراب ہو رہا ہے ٹریور آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ پتہ نہیں اب یہ ٹریور کام پہ رہ گیا ہے یہ کب آئے گا یہ کام کرتا ہوں کہ میں خود ہی آگے جاتا ہوں کیونکہ ٹریور کے بس کی بات نہیں ہے یار گایس یہ ٹریلر واپس بھی نیچے جا سکتا ہے مجھے جلدی سے اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے جانا ہے اور ٹریور کاتا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کدھر ہے یار گایس مجھے لگتا ہے کہ اس کو میری آواز بھی نہیں آ رہی ہے اور میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ مجھے فالو کرے لیکن اب یہ بچارہ مجھے کس طرح فالو کرے گا میں تو پانی کے اندر تھا اس کو کیا پتہ کہ میری لوکیشن کدھر ہے مجھے خود ہی کرنا پڑے گا یار گایس جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے مجھے لگاتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آمیٹی وہ وڈن لاؤگز مل گئے کیا مل گیا ٹریور پورا کا پورا کام ہو رہا ہے جیسا میں نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے ابھی بس مجھے ان والے وڈن لاؤگز کو لے کے باہر جانا ہے لیکن یہ وڈن لاؤگز ہیں کدھر وہ تو پانی کے اندر ہوں گے نا پانی کے اندر نہیں ہے ٹریور وڈن لاؤگز پانی سے اوپر آ چکے ہیں بس صرف اور سے اس والے ہیلیکوپٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو اور پھر ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے اپنے گھر اور پھر تم لوگ گھر بنا کے دو گے مجھے گھر تو بنا لیں گے اور وہ دک گئے وڈن لاؤگز دیکھ رہے ہیں مجھے وڈن لاؤگز نہیں ہیں پورا کا پورا ٹریلر ہے یہ ابھی اس والے ٹریلر کو اس والے ہیلیکوپٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کام کافی زیادہ رسکی ہے بٹ ہو جائے گا ہم لوگ کر لیں گے دیرے دیرے ہیلیکوپٹر کو نیچے لے کے جانا ہے اگر تو یہ ہیلیکوپٹر پانی میں ڈوب گیا تو پھر بھائی ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے اور سمچن بھی مرے گا چاپ بھی مرے گا ٹریور بھی مرے گا لیسٹر بھی مرے گا اس لیے مجھے ان سب کی جان بچانی ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے ہیلیکوپٹر کو بلکل ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہے لیٹس کو تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے جائیں گے رکھو پہلے مجھے ہیلیکوپٹر کو تھوڑا سا نیچے لے کے جانا ہے بلکل صحیح ڈسٹنس پہ جب پہنچیں گے اس کے بعد تم نیچے جمپ کرنا اور پھر ان والے وڈن لاغز کو ہیلیکوپٹر کے ساتھ کننیکٹ کر دینا ٹھیک ہے ویسے پانی بہت تیز ہے آمیٹی مجھے پتہ ہے کہ پانی تیز ہے اور یہ سنامی کا پانی ہے تیز تو ہوگا لیکن ابھی تم ابھی ایک کام کرو کہ جلدی سے نیچے اترو ٹھیک ہے میں نیچے اترتا ہوں لیکن ڈر لگ رہا ہے مجھے اب یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ٹریور اس طرح تو ہیلیکوپٹر ڈوب جائے گا جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آمیٹی ابھی جلدی کروں گا تم دوبارہ لے کے جاؤ ہیلیکوپٹر کو ایک تو ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر اتنا نیچے آ گیا نا اگر تو یہ پانی میں چلا گیا نا اس کے بعد ہم لوگ نہیں بچیں گے اور ٹریور دیکھو ابھی ٹائم بہت کم ہے جلدی سے نیچے جانا اور اس کو کنیکٹ کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر دوں گا بس تم ہیلیکوپٹر کو نیچے لے کے جاؤ یہ لو ٹریور ہیلیکوپٹر نیچے آ چکا ہے نکالو نکالو جلدی سے نکالو ہیلیکوپٹر کو نکل گیا ہیلیکوپٹر اور یہ صحیح سے باند دیا نا تم نے بلکل رسی کے ساتھ چپکا دیا ہمیٹی ابھی پتہ نہیں کہ یہ اصلا ہوگی گر جائیے ہیلیکوپٹر تو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور ہاں اس نے رسی کے ساتھ بلکل صحیح سے اس کو چپکا دیا ہے ابھی ٹائم آ چکا ہے آگے جانے کا ٹربو نکال کے جائیں گے لیٹس گو یار گائز وڈن لوگز ہم لوگ کو مل چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے اتنے وڈن لوگز کافی رہیں گے ابھی کدھر گیا ہم لوگ کا گھر ایک منٹ گھر ہم لوگ کا آئے گا سامنے والی سائٹ پر لیکن ہم لوگ کی ہیلیکوپٹر کی کنڈیشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہے اور پتہ نہیں گھر پہنچ پائیں گے یہاں پہ نہیں لیکن پہنچ جائیں گے فیول تو بہت زیادہ ہم لوگ کا لگ رہا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ ٹربو پہ ٹربو نکال کے جا رہے ہیں اگر سلو جائیں گے پھر دکت ہو جائے گی اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے اور ٹربو ہم لوگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا سور آگے جاتے ہیں ایک منٹ گھر کے در گیا ہم لوگ کا پورا کا پورا لاؤس سنٹو اسی پانی میں ڈوب گیا ہے جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے نا وہ پوری کی پوری جگہ ڈسٹوئی ہو چکی ہے لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ ٹربو کہ یہ ابھی ہم لوگ کو سیمنٹ کہاں سے ملے گا ارے سیمنٹ کہاں سے ملے گا وہ تو سوچا ہی نہیں میں نے سوچ لیں گے سوچ لیں گے ایک کے کر کے کام ہوگا نا ٹربو ہے ابھی سارے کے سارے کام اتنا جلدی تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرو ابھی ہیلیکوپٹر کو دھیرے دھیرے ہم لوگ نیچے لے کر آئیں گے سنبھل کے آمیٹی یہ ایک ہی 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 لیکوپٹر ہے ہم لوگ کے پاس سنامی کے اندر ہیلیکوپٹر فلائر کر کے اتنا ایکسپیئرنس تو ہو گیا میرا کہ ٹربو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ٹربو ہے ابھی یہ کام کرو کہ رسی کھول دو اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے گرے گا بہت خطناک بلاسٹ ہوگا کچھ ہی بھی نہیں ہوگا ٹریور جلدی سے رسی کھولو اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو ابھی کھولتا ہوں ابھی جلدی کرو کس بات کا ویٹ کر رہے ہو کر رہا ہوں کر رہا ہوں آمیٹی رسی کھول رہا ہوں اس کی ویٹ کرو تم ٹھیک ہے ویٹ کرو جلدی سے کرو نکلو نکلو جلدی کرو آمیٹی ہو گیا کام ٹریور چھت پر آ چکا ہے اور ابھی ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرنا ہے دھیرے سے آگے جائیں گے کیونکہ یہ ہیلیکوپٹر ہم لوگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ ٹریور یہ گھر کون بنائے گا تم بناو گے یا پھر لیسٹر بنائے گا ہم لوگ ساتھ میں مل کے بنائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو نا کہ گھر کو بنانا سٹارٹ کرو ابھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف لکڑی سے گھر بنے گا کیا یہ تو مجھے نہیں پتا لیسٹر یہ دیکھو سارے کے سارے وڈن لاؤکس لے کر آ گیا ہوں ہامیٹی یہ تو بہت بڑی کام کیا ہے تم نے لیکن ابھی کیا کریں ہم لوگ کیا مطلب کیا کریں لیسٹر ابھی آگ جلانے کے لیے تو یہ والی لکڑیاں نہیں لے کر آیا ہوں گھر بنانا ہے ہم لوگوں نے دیکھو ہامیٹی وڈن لاؤکس تو یہاں پر آ چکے ہیں اور میں ابھی گھر بنانا سٹارٹ کروں گا لیکن تم جلدی سے بریکس بھی لے کر آو ساتھ میں سیمٹ بھی لے کر آو اچھا انٹے اور سیمٹ لے کر آنا ہے نا انٹے اور سیمٹ لے کر آو لیکن ہامیٹی وہ کانچ کی کھڑکی بھی تو بنانی ہے نا اس کے لئے کانچ کی ضرورت پڑے گی ابھی سارا کا سارا کام میں تو نہیں کر سکتا ہوں نا سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سے جا کے کانچ کی کھڑکی کا بندوبست کر دو لیکن ہامیٹ بھی یہ کانچ کی کھڑکی ہم لوگ کو کہاں سے ملے گی یہ تو مجھے نہیں پتا سنچن آگے پیچھے گھومو نا کہیں نہ کہیں سے کانچ کی کھڑکی مل جائے گی لیکن آپ یہ وڈن لوگز کہاں سے لکھ رہے ہو یار جاپ پورا کا پورا لاؤ سنٹوز گھوماؤں دھکے کھائیں اس کے بعد مجھے یہ والے وڈن لوگز ملیں ابھی تھوڑی سی محنت تم لوگ بھی کرو نا ہم لوگ ٹیم ورک میں کام کریں گے تو پھر اس کے بعد فائدہ ہوگا اگر سارے کے سارے کام میں اکیلا کروں گا نا تو پھر اس کے بعد دیر ہو جائے گی اور کسی بھی سمیں ارث کو ایک آ جائے گا اور جو ابھی والا ارث کو ایک آیا گا نا میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کا گھر ڈوب جائے گا ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اچھا ٹھیک ہے آمیت بیعہ ہم لوگ جدی سے جا کے کانچ کی کھڑکیوں کا بندوبست کرتے ہیں ٹھیک ہے سنچن لیکن کم از کم بھی دس پندرہ بیس کھڑکیاں لے کر آنا آمیتی تم بالکل بھی فکر مت کرو میں سنچن اور چاپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا تم بس ایک کام کرو کہ اینٹو اور سیمنٹ کا بندوبست کرو ٹھیک ہے لیسٹر یہ میرا لاسٹ کام ہے میں نے صرف اور صرف اینٹے لے کر آنی ہے اور ساتھ میں سیمنٹ کی بوریاں لے کر آنی ہے باقی تو وڈن لوگز یہاں پر آ چکے ہیں اور کانچ کی کھڑکیوں کا بندوبست سنچن اور چاپ کر لیں گے آج اور ٹریور پارٹنر نکلتے ہیں ہم لوگ ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا اس پتہ نہیں سروائف کر پائیں گے یہاں پھر نہیں آمیتی وڈن لوگز تو ہم لوگ لے کر آ گئے لیکن ابھی یہ سیمنٹ اور یہ انٹے کان سے ملیں گی وڈن لوگز کون لے کر آیا ہے ارے وہ وڈن لوگز ہم لوگ لے کر آیا ہے نا ہم لوگ نہیں لے کر آئے ہیں ٹریور صرف اور صرف میں اکیلا لے کر آیا ہوں تم تو اوپر کھڑیوں کے شکل دیکھ رہے تھے مجھے پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ محنت کر رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا دماغ زیادہ نہیں چلتا ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارا دماغ زیادہ نہیں چلتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ابھی میں کدھا جا رہا ہوں مجھے تو سامنے میز بینک بلڈنگ دکھ رہی ہے میز بینک بلڈنگ کے اندر سے تو ہم لوگ کو اینٹے اور سیمنٹ ملے گا نہیں لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بوٹ ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بوٹ ہے لیکن ٹریور یہ بوٹ نہیں ہے ارے لگتا ہے کہ یہ بلڈنگ بھی پانی میں ڈوب چکی ہے ہاں ٹریور یہ پوری کی پوری بلڈنگ پانی میں ڈوب چکی ہے مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ کو بوٹ مل گئی ہے بٹ نہیں آرگا یہ کوئی بوٹ بوٹ نہیں ہے یہ تو نارمل سی بلڈنگ ہے لیکن میرا فوکس ہے سامنے والی کنسٹرکشن بلڈنگ کے اوپر کیونکہ مجھے یہ چاہیے اس کے اندر سے ہم لوگ کو سارا کا سارا مٹیریل مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ تو آلڈی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ اچھی لوکیشن تو کوئی ہوگی نہیں یہاں سے سیمٹ بھی مل جائے گا ساتھ میں برکس بھی مل جائیں گی ویسے کتنا تیز چلتا ہے تمہارا دماغ آمیٹی میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ سیمٹ اور انٹوں کا بندو بس کہاں سے ہوگا ٹریور جب جان پہ بنی ہونا تو پھر دماغ آٹومیٹکلی بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں یہ سیمٹ نیچے پانی میں نہ ہو کیونکہ اگر تو سیمٹ گیلا ہو گیا نا اس کے بعد بھائی صاحب وہ یوزلیس ہو جاتا ہے پتھر سے زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے وہ اس لئے ہم لوگ کو ایسا سیمنٹ چاہیے ہوگا جو کہ بلکل بھی گیلا نہ ہو اور ساتھ میں انٹے میں انٹے بھی چاہیے ہوگی تھوڑا سا ہیلیکوپٹر کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ابھی ہم لوگ کی پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے کیونکہ اگر تو اس والے ہیلیکوپٹر کو کچھ بھی ہو گیا تو پھر بھائی صاحب ہم لوگ نہیں بچنے والے ہیں یار گائز یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس اس لئے دھیرے دھیرے اس کو نیچے لے کے جاؤں گا کام کافی زیادہ رسکی ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ پہ ہیلیکوپٹر کو کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے بٹ ہو جائے گا یار گائز ہو جائے گا بس کسی طریقے سے یہ نیچے لینڈ ہو جائے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا لیٹس گو فائنلی یار گائز یہ نیچے لینڈ ہو گیا ہے اور کسی بھی جگہ پہ ٹچ بھی نہیں آج اور ٹریور ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ایک کام کرو کہ تم وہاں پہ دیکھو میں ادھر دیکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھو انٹے تو بھائی صاحب ہم لوگ کو ادھر ہی مل گئیں لیکن یہ تو بہت تھوڑی سی ہیں مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی ہیں لیکن دیکھو یہ بھی ہم لوگ کے کام آ جائیں گے تھوڑی سی انٹے یہاں پہ پڑی بھی ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی انٹے ہم لوگ کو یہاں سے مل جائیں گی ابھی ٹریور دیکھو میری بات کان کھول کے سن لو ہم لوگ نے جو بھی کرنا ہے نا کافی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے یہ بھی ہم لوگ کو چاہیے ہوگا نا ارے ہاں یہ لوہے کے سری ہیں یہ تو چاہیے ہوگا نا ہم لوگ کو اس سے تو ہم لوگ کے گھر کی بیس سٹرانگ ہوگی لیکن لیسٹر پاگل بول رہا تھا کہ ہم لوگ کو صرف انٹے اور سیمنٹ چاہیے لیسٹر تو پاگل ہے ہمیٹی یہ لوہے کے راڈ بھی چاہیے ہم لوگ کو اس کے بعد یہ انٹے بھی چاہیے لیکن سیمنٹ یہاں پہ نہیں دکھرا سیمنٹ تو مجھے بھی نہیں دکھرا ٹریور لیکن اتنی انٹے ہم لوگ کے لئے کافی نہیں رہیں گے ہم لوگ کو اور انٹے چاہیے ہیں اور یہاں پہ یہ لوہے کے راڈ بھی مل گیا یہ بھی ہم لوگ کے گھر کے اندر یوز ہونے والے ہیں اور یہ وائرنگ بھی تو چاہیے ہوگی نا ارے ہاں وہ گھر کے اندر لائٹس کے لئے وائرنگ بھی تو چاہیے اتنا سارا سامان لے کر آنا ہے ہم لوگوں نے اور لیسٹر نے ہم لوگوں کو صرف دو چیزیں بتائی ہیں لیکن آمیٹی لیسٹر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خطناک حیکر ہے وہ تمہارے گھر کی وائرنگ کو یوز کر لے گا ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے وہ میرے گھر کی وائرنگ کو یوز کر سکتا ہے لیکن وہ یہ لوہے کے راڈ کانسی لے کر آئے گا اس کی جگہ وہ سٹیل کے پائپس یوز کرے گا جو کہ تمہارے گھر کی سینیٹری میں یوز ہوئے ہیں ابے بھائی صاحب اتنا سمارٹ نہیں ہے لیسٹر مجھے پتہ ہے نا اتنا سمارٹ نہیں ہے وہ ابھی جلدی سے ہم لوگ کو تھوڑی سی اینٹیں اور چاہیے ہوں گی یہ رہی یار گائز تھوڑی سی اینٹیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور اتنا میرے خیال سے کافی رہے گا کیونکہ کانچ کی کھڑکیاں بھی تو لگانی ہیں نا ہم لوگوں نے ابھی اگر اتنی زیادہ اینٹیں یوز کر لیں گے ہم لوگ ٹریور تو پھر اس کے بعد گھر فلوٹ کس طرح کرے گا وہ تو پانی میں ڈوب جائے گا وہ سوارا کسارا لیسٹر کا مسئلہ آمیٹی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح فلوٹنگ ہاؤس بنائے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے لیکن دکت نہیں ہے نا دیکھو یہاں پہ ہم لوگ کو اینٹیں ملتی ہیں تھوڑی سی اینٹیں باہر پڑی ہوئی ہیں اور ادھر آو جلدی سے ادھر آو ٹریور یہ دیکھو ابھی یہ more than enough ہے آرگائز تھوڑی سی اینٹیں ہم لوگ کو یہاں پہ بھی ملتی ہیں اور میرے خیال سے اتنا کافی ہے کیا بولتی ہو تم ہاں ویسے اتنا تو کافی رہے گا اس سے زیادہ اور کیا ہی چاہیے ہم لوگ کو آنا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کافی ہے آرگائز اس سے زیادہ ابھی کیا ہی ہوگا اتنا بالکل کافی ہے آمیٹی میں ایک بات سوچ رہا تھا وہ لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک سوچا نہیں کیا سوچ رہے ہو ٹریور دیکھو ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے اینٹیں تو ہم لوگ کو آلیڈی مل چکی ہیں ایک بلوک بڑا اینٹوں والا یہاں پہ پڑھاوا ہے اس کے بعد دوسرا بلکہ نہیں دو بلوکس باہر پڑھے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ پڑھاوا ہے اور دوسرا بالکل سامنے پڑھاوا ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ اس کے اندر اینٹیں بالکل پوری ہیں لیکن جو یہ والا ہے نا اس کے اندر اینٹیں زیادہ نہیں ہیں یار گائز یہ ہم لوگ کے کام کا نہیں ہے ہم لوگ کو کوئی تین بلوکس چاہیے اسی طرح کے بڑے بڑے جس کے اندر دھیر ساری اینٹیں ہوتی ہیں ایک بلوک تو یہ رہا ایک اندر پڑھاوا ہے اور دوسرا یہ رہا ہے یار گائز تین بلوکس مل چکے ہیں نا ہم لوگ کو یہ کافی رہے گا ایک یہ پڑھاوا ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بلوکس مل گئے ہیں اس کے اوپر یہ پلاسٹک کی شیٹ بھی لگی بھی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک یہ رہا ایک باہر پڑھاوا ہے اور ایک پڑھاوا ہے یہاں پہ ابھی بتاؤ کہ ٹریور کیا دکت ہے دکت یہ ہے کہ ہامیٹی یہ یہاں سے باہر کو نکالے گا کیا مطلب باہر کو نکالے گا ہم لوگ لے کے جائیں گے نا یہ بلکہ یہ تمہیں نے سوچے ہی نہیں یہ تو کافی زیادہ ہیوی ہوگا نا ٹریور وہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں آمیٹی ایک ایک اینٹھا کر اٹھا کے ہم لوگوں نے ہیلیکوپٹر کے اندر رکھی تو پھر دس سال لگ جائیں گے ہم لوگ کو تو پھر کیا کریں کوئی نو کوئی پلان تو بنانا پڑے گا نا ہم لوگ کو پلان تو کوئی بھی نہیں بن سکتا لگتا ہے کہ آج ہم لوگ مر جائیں گے مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ ٹریور آج تم مر جاؤ کہ باقی ہم سب لوگ بت چاہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں نیگٹیو بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا کریں گے یہ کس طرح اٹھائیں گے انٹھیں انٹھیں اٹھانے کے لیے وہ لفٹر ہوگا نا لفٹر چاہیے ہم لوگ کو اگر تو اس والی کنسکشن بیلڈنگ کے اوپر یہ والی انٹھیں آئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان لوگ کے پاس کہیں پر کوئی نہ کوئی لفٹر بھی ہوگا ہاں ویسے لفٹر ان لوگ کے پاس ہونا تو چاہیے لیکن وہ ملے گا کتر ہم لوگ کو وہ ہم لوگ بعد میں ڈھونڈیں گے دیکھو بھی انٹیں مل گئی ہیں تم جلدی سے کام کرو کہ سیمٹ ڈھونڈو ہم لوگ کو سیمٹ بھی چاہیے لیکن سیمٹ مجھے یہاں پہ نہیں دکھرا تھوڑا سا ہم لوگ آگے جا کے چیک کر لیتے ہیں ساری کے ساری جگہ کو بہت زیادہ گوڑ سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے یار گائز یہ پائپس وغیرہ ہم لوگ کو بلکل نہیں چاہیے اور یہ رہا ہم لوگ کو سیمٹ کا بھی بیگ مل گیا ہے مگر دکت یہ ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی یہ تو پورے کا پورا سیمٹ گیلا ہو گیا ہوگا یہ ہم لوگ کے کام کا نہیں ہے اور یہ بڑے والے لوہے کے پائپس بھی ہم لوگ کو نہیں چاہیے ہیں انٹوں کا بندو بس آلیڈی ہم لوگوں نے کر کے رکھا ہے اور یہ سٹیرز بھی نہیں چاہیے آر گائز ان کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں پہ یہ سیمٹ کی بیگز پڑے تو ہوئے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کے نہیں ہوں گے آر گائز یہ ابھی بہت زیادہ اسٹیف ہو گئے ہوں گے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یہ ابھی انٹیں ہی بن گئی ہیں بٹ یہ نہیں چاہیے ہم لوگ کو مجھے کوئی ایسا سیمٹ چاہیے نا جو کہ بلکل فریش ہوئے کام کرتا ہوں کہ اوپر جا کے چیک کرتا ہوں ارے وہ لفٹر کا بندوبست کون کرے گا لفٹر بھی ڈھونڈ لیں گے نا ٹریور ادھر کہیں پہ ہم لوگ کو لفٹر بھی مل جائے گا لیکن پہلے تو ہم لوگ کو سیمٹ چاہیے اور سیمٹ تو یہاں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ہوگا پتہ نہیں آر گائے سیمٹ ملے گا یہاں پہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ سیمٹ یہاں پہ ہوگا ایسے کیسے نہیں ہوگا ٹریور دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاگر ہیں جو پورا کا پورا سیمٹ باہر رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ لفٹر بھی تو نہیں ہے نا لفٹر کو چھوڑو یہاں پہ آکے دیکھو سیمٹ مجھے مل گیا ہے آر گائز فائنلی سیمٹ مل گیا ہے لیکن یہ تو تھوڑا ہے اتنے سیمٹ سے کام نہیں ہوگا ہم لوگ کو تھوڑا سا اور بھی چاہیے لیکن یہ پانی تو نہیں ہے اس کے اوپر پانی کہاں سے آئے گا یہ اس کے اوپر چھت ہے ٹرائیور یہ بلکل سیف ہے یہی سیمٹ چاہیے ہم لوگ کو مگر دکت ہی ہے نا کہ اس کو نیچے لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر بھی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لفٹر ادھر کدھر مل جائے گا ہم لوگ کو یہ آئے گا اس لفٹر تو چاہیے ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اتنی بڑی کنسٹرکشن سائٹ یہاں پہ ان لوگوں نے بنائی ہے تو پھر لفٹر تو ہوگا ان لوگ کے پاس اور یہ کیا سیمٹ بس اتنا ہی تھا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سیمٹ تو ہم لوگ کے لیے انف نہیں ہے ایک منٹ ایک بوری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سیمٹ یہاں پہ نہیں آر گائز سیمٹ تو ہے نہیں مل گیا فائنلی آر گائز یہ تین بلوک سیمٹ کے ہم لوگ کو یہاں پہ مل گئے ہیں اور ایک بلوک سیمٹ کا اوپر ہے ٹوٹل ہوگے چار بلوک اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمٹ کا آرینجمنٹ ہو گیا ہے اور انٹو کے بھی ہم لوگ کو تین بلوکس چاہیے تھے ان کا بھی بندوبست ہو گیا ابھی کیا چیز چاہیے ہم لوگ کو لفٹر چاہیے ابھی نہیں ہے نا لفٹر تو ہے نہیں ادھر ہوگا ہوگا ٹریور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سیمٹ یہاں پہ لیبر جو ہے وہ اٹھا کے لے کر آئی ہے کیا ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ ہاتھ سے اٹھا کے لے کر آئی ہوگی کم از کم بھی بیس یا پھر تیس بندے چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے تو پھر پتہ نہیں اوپر چھت پہ چلتے ہیں میرے خیال سے چھت پہ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چھت پہ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی چیز ملنے والی ہے اور اگر ایک دفعہ لفٹر مل گیا تو پھر مزا آ جائے گا یار گا اس لٹرلی میں کام ہو جائے گا ہم لوگ کا یہ رہا کتنا زیادہ لکی ہونا ہے یار گا اس یہ دیکھو یہاں پہ لفٹر کھڑا بس میرے خیال سے تو اتنا ہی ہے نا یار گا اس لفٹر سا یہ تھا وہ ہم لوگ کو مل چکا ہے اور ابھی چلو ٹریور جلدی سے اینٹیں اٹھا کے ہیلیکاپٹر کے اندر رکھتے ہیں یار گا اس کافی زیادہ مزا آنے والا ہے کیا وہاں میٹی چلاؤنا اس کو ٹریور چلاؤں تو صحیح لیکن کیسے چلاؤں چل نہیں رہا یہ کیا مطلب چل نہیں رہا پلیز ایسے مت بھولو ٹریور میں سچ بتا رہا ہوں یہ چل نہیں رہا یہ کیا اس کا ٹائر تو پینچر نہیں ہے نہیں نہیں ٹائر تو بلکل ٹھیک ہے اس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فیول نہیں ہے ارے مر جائیں گے ہاں میں ٹیک کیا کریں ابھی فیول کہاں سے لے کر آئیں گے ٹریور ہو جائے گا فیول کا بندوبس بھی ہو جائے گا دیکھو ہم لوگ کتنی بڑی مشکل میں فض گئے تھے نا ساری کی ساری چیزوں کا ارینجمنٹ ہو رہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو فیول بھی اوپی لکھ دینا کیونکہ یہ مشن میرے اکیلے کا نہیں ہے یہ مشن ہم سب لوگ کا ہے ہم لوگ ساتھ میں ملکے اپنے آپ کو سنامی سے سروائیف کریں گے نیچرل ڈیزاسٹر یہ ہے تو بہت زیادہ خطناک لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم لوگ سروائیف کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کے بغیر یہ بلکل ایمپوسیبل ہے اس لیے جو جو بھی مجھے اس والے مشن کے اندر سپورٹ کر رہا ہے جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے سروائیف اوپی بھی لکھ دینا ابھی ہم لوگ کو چاہیے فیول اور یہ فیول ابھی کدھر سے ملے گا یہاں پہ کوئی بڑا سا کین پڑھا ہوگا اس کے اندر ان لوگ کا آئل اور سہارا کا سارا پیٹرل وغیرہ پڑھا ہوتا ہے یہ کس چیز کا ڈپ ہے یہ تو ہاں گیسولین ہے لیکن یہ تو بند ہوا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی بیٹر آپشن مل جائے اس کے بعد کام اور بھی بڑیا ہو جائے گا یہ رہا آرے یار گائز یہ رہا اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ پیٹرل ہوگا جلدی سے اس والے کین کو اٹھاتا ہوں اور ایک کین یہاں پہ بھی پڑھا ہوا ہے ایک کام کرو کہ ٹریور تم اس والے کین کو اٹھاؤ میں جلدی سے یہ والا کین اٹھاتا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں لفٹر کے پڑے گا چلو آمیٹی میں نے اٹھا لیا فائنلی یار گائز یہ فیول تو ہم لوگ کے پاس آگیا ابھی جلدی سے ٹریور مجھے فالو کرو ابھی پتہ نہیں اس والے لفٹر کے اندر کیا مسئلہ ہے میرے خیال سے تو فیول نہیں ہوگا اسی لئے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ابھی جیسے ہی اس کے اندر فیول ڈالیں گے نا اس کے بعد وہ سٹارٹ بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ چلے گا بھی کام تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن مشکل ہے یار گائز یہ ہیلیکوپٹر یہاں پہ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے ایک منٹ یہاں پہ مت آنا اگر تو یہ یہاں پہ آیا تو پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی نظر میرے ہیلیکوپٹر کے اوپر ہے مگر ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر کدھر گیا ابھی یہ رہا یار گائز میں تو ڈر گیا تھا مجھے لگا گئے گائب ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر ہے ادھر ہی ہے اور یہ کئی بھی بھی نہیں جانے والے ہیں ابھی بس جلدی سے مجھے اس کے اندر فیول ڈالنا ہے اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیٹس گو کدھر سے ڈالے گا فیول اس کا میرے خیال سے ادھر سے ڈالے گا چلو ٹریور جلدی سے ڈالو فیول اس کے اندر ٹھیک ہے آمیٹی سارا کا سارا فیول ڈالنا ہوں اس کے اندر لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ چلے گا کیا ایسے نہیں چلے گا اتنا سارا فیول ڈالنا ہوں اس کے اندر چلنا تو پڑے گا اس کو ابھی اس کو سٹارٹ کر کے چیک کرو میں تو اس co کو در کے چیک کرتا ہوں تو اپنا فیول بھی تو ڈالو اس کے اندر تم پرڑے چیک تو کرو کہ یہ چلتا بھی یہاں پھر نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں اس کو اسٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں اور شنٹ ہو گیا کیا بات کر رہے ہو چل رہا ہے کیا آہاں چل رہا ہے ٹریور بلکہ چل نہیں رہا ہے دوڑ ہے یہ ابھی انٹیں چاہیے تھی نا انٹیں تو نیچے پڑی ہوئی ہیں ٹریور ایک کام کرو نا کہ ابے بھائی صاحب اس کو چلانا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور انٹیں اس کے اندر ڈالنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کام ہو پائے گا یہاں پہ نہیں ایک ہی لفٹر ہے اور ٹریور یہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو ارے یہ اسی لئے تمہارے پیچھے آ رہا تھا ہمیٹی فز گئے نا ہم لوگ نہیں نہیں فزے نہیں ہے نکل جائے گا بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یار گائز یہ ایک کام کرو کہ دھکا دو اس کو ٹھیک ہے ایک منٹ رکو میں اس کو پیچھے پش کرتا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کا لفٹر سیدھا ہو گیا بٹ اس کو چلانا لٹرلی میں بہت زیادہ مشکل ہے ابھی چلنا بے آگے جاؤ نا کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ نیچے گر جائے گا مجھے بھی ٹریور ایسا ہی لگتا ہے لیکن تم ہو نا دھکا لگانا ہے اس کو اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا بٹ ابھی مجھے یہاں سے اندر جانا ہوگا ایک منٹ ایک سیمیٹ کا بیگ یہاں پہ پڑا ہوا ہے بلکہ ایک بیگ نہیں یار گائز یہ پورا کا پورا ایک بلوک ہے پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پائے گا یہاں پھر نہیں ایک منٹ یہ تو ٹیڑا پڑا ہوا ہے ابھی یار گائز اس کو اٹھانے کے لیے مجھے پہلے اپنے لفٹر کو پیچھے کر رہے ہیں بہت مشکل ٹاسک ہے یار گائز یہ دکھنے میں آپ لوگ کو ایزی لگ رہا ہوگا بٹ یہ ریال میں ایزی نہیں ہے اور یہ کام اب تک کا سب سے زیادہ خطنا کام ہے لیٹس گو ابھی دھیرے دھیرے میں اس کو لفٹ کروں گا بس اتنا کافی ہے لیٹس گو یار گائز اس کو لے کے چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا کام ہو جائے گا ہے تو بہت زیادہ مشکل کام لیکن ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ کو باہر لے کے جانا ہے لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تو گر جائے گا اس طرح ابے بھائی صاحب مشکل ہے اس کو لے کے جانا مشکل ہے ایک کام کرو نا کہ ٹریور یہ سارے کے سارے بیکز نیچے گر گئے ہیں تم ان کو ہاتھ سے نیچے لے کے جاؤ میں تب تک وہ جو بریکس ہیں نا ان کو ہیلیکاپٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بوری اٹھا کے جانا پڑے گا کیا ہاں نا ٹریور ایک ایک بوری اٹھا کے جانا پڑے گا میں جلدی سے جا کے انٹو کا بندوبست کرتا ہوں لیٹس گو یار گائز اس کو تھوڑا سا ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں اور ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے اٹھاؤ نا ٹریور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو اٹھا رہا ہوں اٹھا رہا ہوں آمیٹی تم بھی تو تھوڑا سا سبر کرو نا ٹھیک ہے تم اٹھاؤ اس کو جلدی سے اس کو اٹھاؤ میں تب تک آگے جاتا ہوں بلکہ آگے نہیں مجھے یہاں سے نیچے جانا ہے اور آئی ہوپ کہ یہ ابھی دوبارہ ٹیڑا ہو گیا ٹریور اس کو سیدھا کرو ارے یہ کیا نوبڑی چیز ہے نوبڑی ہے یہاں پھر جو بھی ابھی ہم لوگ کے پاس یہ یہ ٹریور جلدی سے اس کو سیدھا کرو لیٹس گو بے ہو جاؤ سیدھا نہیں ہو رہا آرگائز ہو گیا فائنلی یہ سیدھا ہو گیا دوبارہ فز گیا ہے مجھے اس کو کسی طریقے سے سیدھا کرنا ہوگا لگتا ہے کہ آمیٹی یہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا ایک منٹ ٹریور اس کے اندر ٹربو ہے تو صحیح اور فائنلی آرگائز یہ نیچے آ چکا ہے کافی زیادہ خطناک چیز تھی لیکن میں نے اس کو بچا لیا ابھی مجھے اس کو تھوڑا سا ریورس کرنا ہے اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا اور ہم لوگ کا کام ہو جائے گا ایک منٹ ایک منٹ یہ تھوڑا سا اس کو ریورس کرنا ہے لیٹس گو فائنلی آرگائز یہ لفٹر سیدھا ہو گیا ہے ابھی انٹے اٹھاتے ہیں چپ چپ یہاں سے ایک منٹ ایک بلوک تو یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں ٹریور تمہیں میں نے بتا کے رکھا ہے نا کہ سارا کا سارا سیمٹ تم لے کر آگے ٹھیک ہے سیمٹ میں لے کر آنگا تم انٹوں کا بندوبس کرو انٹوں کا بندوبس تو تم سمجھو کہ ہو گیا انٹوں کا بندوبس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے ایک منٹ ایک تو یار گائز یہ کچھ زیادہ خطرناک ڈرفٹنگ بھی کر رہا ہے مگر مجھے ابھی یہاں سے انٹے اٹھا کے ہیلیکاپٹر کے پاس لے کر آنی ہے پتہ نہیں ہامیٹی یہ لیسٹر گھر بنا پائے گا بھی یہاں پھر نہیں اگر تو لیسٹر نے گھر نہیں بنائے اس کے بعد ٹریور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لیسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں کیا ہوا یہ اوپر نہیں ہو رہا کیا ٹریور کوشش تو کر رہا ہوں اور ہو گیا ہم لوگوں نے بریکس اٹھا لیا ہے ابھی اس کو رکھنا ہے ہیلیکاپٹر کی اندر اتنا زیادہ خطرنا کام کبھی نہیں کیا ان لوگوں نے تو مزدور بنا کے رکھ دیا ہے مجھے لیکن خیر کوئی بات نہیں کام ہم لوگ کا ہو جائے گا جلدی سے اس کو بھی یہاں سے نیچے کرتا ہوں اس کے بعد باقی کی انٹیں کدھر گئیں سامنے پڑی ہوئی تھی ہاں یار گائز بلکل سامنے والی سائٹ پہ انٹیں پڑی ہیں جلدی سے اس کو بھی اٹھاتا ہوں ایک منٹ یہ لفٹر کو تھوڑا سا لفٹ کرنا ہوگا مگر لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اوپر ہو گیا تھوڑا سا نیچے کریں گے اور نہیں تھوڑا سا اور نیچے کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز ہو گیا ابھی جلدی سے اس کو بھی لفٹ کرتا ہوں ایکسپیرنس ہو گیا یار گائز ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا نا کہ یہ کام کرنا کس طرح ہے لیکن ابھی میں سیکھ گیا ہوں بیچ میں سے ہم لوگ نے باہر جانا ہے ابھی بھائی صاحب یہ راستہ دوبارہ کیسے بند ہو سکتا ہے ایک منٹ یہاں سے ہم لوگ نکل سکتے ہیں لیٹس گو یار گائز ہم لوگ یہاں سے باہر جائیں گے تھوڑا سا انگل ٹھیک کرنا ہے اور فائنلی میں باہر آ چکا ہوں ابھی اس کو ٹرن کرنا ہے ابھی بھائی صاحب اینٹیں ہل رہی ہیں اور مجھے ان کو کنٹرول کرنا ہوگا ایک منٹ یہ کیا ہو گیا تھوڑا سا لفٹر کو نیچے کرتے ہیں اور اینٹیں سیدھی کرنی پڑیں گی مجھے ایک منٹ ایک منٹ ہو جائیں گی ہو جائیں گی یار گائز زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا خراب ہوا ہے لیکن دکت نہیں ہے یار گائز ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے مجھے صرف اور صرف اس کو بلکل ٹھیک طریقے سے لفٹ کرنا ہے لیٹس گو یار گائز یہ اینٹیں اوپر آ گئی ہیں اور یہ کام کافی زیادہ رسکی ہے وہ کیا ہے نا کہ میں اس کو صحیح جگہ سے لفٹ نہیں کر رہا ہوں اس لیے دکت ہو رہی ہے ایک منٹ ابھی میں اس کو اسی طریقے سے لے کے جاؤں گا ہاں یار گائز یہ بھی بلکل صحیح جگہ پر آ گیا ہے مگر ایسے نہیں ہم لوگ یہ والا کام نہیں کریں گے بٹ آ گیا نا یار گائز کافی ہے ابھی تو بس صرف اور صرف اس کو اٹھا کے ہلیکاپٹر کے اندر رکھنا ہے نا وہ کام تو ہو جائے گا مگر پھر بھی چیک کر لیتے ہیں لیٹس گو بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے ابھی مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور اس کو لفٹ کرنا ہے ایک منٹ ایک منٹ لیٹس گو ہو گیا یار گائز یہ دیکھو یہ طریقہ تھا اس کو لفٹ کرنے کا ابھی اس کو اوپر لے کے جاؤں گا اور ساتھ میں اس کو رکھ دوں گا ہلیکاپٹر کی اندر بٹ ابھی اس کو ہم لوگ فیلال یہی پہ رکھتے ہیں یہ لاسٹ ہے یار گائز یہ لاسٹ بلوک ہم لوگوں نے پک کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر لفٹر کو تھوڑا سا نیچے کریں گے لیٹس گو ایک منٹ ہا یار گائز اتنا کافی ہے دھیرے دھیرے لفٹ کریں گے لیٹس گو یار گائز یہ کام بھی ہو چکا ہے مگر دھیرے دھیرے یار گائز یہ کام کرنا ہوتا ہے میں تو اتنی سپیڈ سے کر رہا ہوں نا اس کے لیے بار بار یہ بریکس نیچے گر جاتی ہیں لیکن اچھی کالٹی کی بنی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی تک یہ ٹوٹی نہیں ہے کوئی بھی اور بریک ہوتی نا تو اب تک وہ ٹوٹ چکی ہوتی ابھی بھائی صاحب یہ فرس کیسے گیا پہلے تو میں یہاں سے نکل گیا تھا تو ابھی کیوں نہیں نکل پا رہا ہوں ایک منٹ ٹربو نکالوں گا اس کے بعد تھوڑا سا نقصان تو ہوگا لیکن یہ دیکھو کام ہو گیا نا بس کام ہونا چاہیے یار گائز باقی دکت نہیں ہے اور انٹین ساری کی ساری بالکل سی ایف این لیٹس گو یار گائز تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے ابھی بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا آگے جانا ہے یہ لفٹر آگے نہیں جا پا رہا ہے ایک منٹ فز گیا یار گائز ابھی کسہ نکالوں گا اس کو ابھی نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ ایک منٹ ٹریور تو نکالو باہر نکالو نا اس کو کوشش کر رہا ہوں یہ باہر نکلے بھی تو سہی نا لگتا ہے کہ گلت جگہ پہ فز گئی ہیں اینٹیں ایک منٹ پس 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 ابھی یہ تو کچھ زیادہ دور چلی گئی اب کیا کریں گے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا لیٹس گو میں بھی اوپر آ چکا ہوں ابھی بھائی صاحب دوبارہ نیچے آ گیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دھیرے دھیرے کریں گے جلدی والا کام ہے ہی نہیں ہے کنسٹرکشن کا جو کام ہے نا وہ سارا سارا دھیرے دھیرے ہوتا ہے جتنی سپیڈ سے میں کام کر رہا ہوں نا اتنی سپیڈ سے کام ہوتا نہیں ہے لیکن ہونے کو ہو بھی سکتا ہے لیٹس گو ابھی میں نے ان کو لفٹ کر دیا ہے اور دھیرے دھیرے جاؤں گا بالکل بھی سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ فوکس چاہیے جتنا فوکس ہوگا اتنا اچھا ہوگا ابھی آئی ہوپ کے یار گائز یہ گریں گی نہیں ہاں یہ دیکھو نا اگر ہم لوگ اس کو دیرے دیرے لے کے جاتے ہیں نا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جلدی سے اس کو آگے لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے لوڈنگ کا کام شروع کرنا ہے ایک سیکنڈ اس کو فلال میں ادھر رکھ دیتا ہوں یہ جگہ میرے کیال سے اس کے لیے ٹھیک رہ گی لیٹس گو ہو گیا یار گائز یہ کام بھی ہم لوگ کا ہو گیا ہے چلو بھائی ٹریور کدھر ہے سیمٹ کی بوریاں ساری کے ساری بوریاں لے کر آگے ہوں میں ایک منٹ کدھر ہے ہاں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے چلو رکھو ہیلیکاپٹر کے اندر ٹھیک ہے تم بیٹھو ہیلیکاپٹر کے اندر میں رکھتا ہوں میں نے تو لفٹر بہت چلا لیا ابھی جو بھی کرے گا ٹریور کرے گا یار گائز میں چپ چاپ یہاں پہ ریسٹ کروں گا مجھے لگا تھا کہ سارا کا سامان ایک ہی باری میں ہم لوگ لوڈ کر کے نکل جائیں گے بٹ نہیں یار گائز ایسا نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ کو تھوڑی سی میند اور کرنی پڑے گی اور یہ ابھی باقی سارا کا سارا کام ٹریور کرے گا ٹھیک ہے آمی ٹی میں کر لوں گا لیکن ابھی تک پتہ نہیں لیسٹر نے گھر بنیا ہوگا یا پھر نہیں گھر میرے خیال سے تو اپگریڈ تھوڑا بہت تو اس نے کیا ہوگا لکڑیاں دی تھی میں نے اس کو ابھی پتہ نہیں لکڑیوں کو اس نے کس طرح یوٹی ڈائز کیا ہے یہ رہا ہے آرگائز پانی کے اندر جو گھر ڈوبنے والا ہے نا یہ ہے ہم لوگ کا گھر اور چھت کے اوپر مجھے کوئی چیز دکھ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آمی ٹی یہ لیسٹر نے گھر کمپلیٹ کر دیا ہے اتنا اچھا نہیں ہے کہ اتنا جلدی گھر کمپلیٹ کر دے اور بھائی صاحب یہ کیا بنا دیا اس نے ایک منٹ ایک منٹ مجھے تو نیچے یہ بیٹ دکھ رہا ہے جلدی سے ہیلیکاپٹر کو نیچے لے کے جاتا ہوں یہ کیا بنا دیا ہے لیسٹر نے ایک منٹ میرے خیال سے یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرتے ہیں ٹرائیور تمہیں کام کرو کہ یہ والی انٹے نیچے اتارو میں ذرا دیکھوں کہ یہ لیسٹر نے کیا بنایا یہاں پہ یار گائز صرف اور صرف لکڑیوں کا کام کیا ہے کیا آمیٹی دیکھو جتنی چیزیں تھی میں نے ان کو یوٹیلائز کر کے تمہارے لیے بڑی ایسا گھر بنا دیا ہے کدھر ہے لیسٹر یہ گھر کدھر ہے مجھے گھر دیکھ نہیں رہا ہے آمیٹی یہ دیکھو لکڑیاں ڈال دیا ہے نا یہاں پہ اور ساتھ میں یہ کارپٹ بھی لگا دیا ہے اور تھوڑی سی لکڑی یہاں پہ بھی لگا دیا ہے ابھی جب سنچن اور چوب وہ کانچ کی کھڑکیاں لے کر آئیں گے تو پھر ہم لوگ ان کو یہاں پہ لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں نہیں لگائیں گے ہم لوگ ارے نہیں نہیں دیوار کیوں لگائیں گے ہم لوگ یہاں پہ کانچ کی کھڑکیاں لگائیں گے ویو بھی تو انجوائے کرنا ہے ہم لوگوں نے لیسٹر ویو انجوائے نہیں کرنا ہے ابھی ہم لوگوں نے فلال سروائف کرنا ہے کریں گے کریں گے آمیٹی سب کچھ ہو جائے گا بلکل بھی ٹینشن مطلب اور ویسے بھی تم جتنا سامان لے کر آئے تھے وہ سارا کا سارا یوٹیلائز کر لیا ہے میں نے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ کارپٹ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ تمہارے گھر کے اندر سے لے کر آئے ہو اچھا کارپٹ بھی آ گیا اور یہ بیس ہے کیا ہم لوگ کے گھر کی ہاں نا ہمیٹی یہ ہم لوگ کے گھر کی بیس ہے لکڑی کی بنائی ہے تاکہ پانی میں فلوٹ کر سکے ٹھیک ہے یہ ڈوبے گا تو نہیں نا ارے نہیں نہیں ایسے کیسے دوبے گا ہمیٹی پانی پہ فلوٹ کرے گا چلو اچھا ہے اب یہ کام کرو نا کہ سونے کا ٹائم نہیں ہے میں برکس لے کر آئے ہیں اور سیمٹ مانگویا تھا تم نے ارے ہاں سیمٹ اور برکس آ گئی ہیں کیا ہاں نا لیسٹر سیمٹ اور برکس آ گئی ہیں دیکھو یہ ساری کی ساری برکس ہیں اور سیمٹ بھی ہم لوگوں نے دھونڈ کے رکھا ہے بس وہ باقی ٹریور لے کر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹریور کو بولو کہ جلدی سے سیمٹ لے کر آئے انٹو کا کیا کروں گا میں جاؤ ٹریور پلیز ایک کام کرو کہ جلدی سے سیمٹ بھی لے کر آؤ اور ساری کی ساری انٹے بھی لے کر آؤ ٹھیک ہے ہامیٹی لے کر آ جاتا ہوں لیکن دس چکر لگیں گے چکر تو لگیں گے نا ٹریور دیکھو سروائف کرنا ہے یا پھر نہیں ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں انٹے اور سیمٹ لے کر آنا ہے ہاں دیکھو یہاں پہ انٹو کا ایک بلوک آ گیا نا بڑا اس طرح کے دو بلوکس اور لے کر آؤ اور وہ سیمٹ کے چار بلوکس تھے وہ بھی لے کر آؤ چلو ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں لیکن یہ سنچن اور چاپ کو بھی تو بولونا کے کام کریں ہاں بولتا ہوں سنچن اور چاپ کدھر ہیں لیسٹر پتہ نہیں ہامیٹی کانچ کی کھڑکی لینے کے لیے گئے تھے لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں وہ لوگ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوب تو نہیں گئے دیکھ تو مجھے پتہ نہیں ان لوگ کو کام نہیں دینا چاہیے تھا ابھی کدھر ہوگا سنچن جلدی سے کال کرتا ہوں بیل تو جا رہی ہے مگر کال نہیں پک کر رہا کہاں پہ فز گیا سنچن کیوں نہیں دکھ رہا یہاں پہ پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے اور آج مجھے پتہ ہے کہ سنامی کی ایک اور ویو آئے گی اس کے بعد ہم لوگ کا گھر پانی میں دوبنے والا ہے ٹریور تم جلدی کرو میں تو کر دوں گا لیکن سنچن اور چاپ کدھر ہیں پتہ نہیں کدھر ہیں کال کر رہا ہوں کال نہیں پک کر رہے آمیٹی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گھر کے اندر صرف ہم تین لوگ ہی رہیں گے ایسے کیسے تین لوگ رہیں گے سنچن اور چاپ بھی تو ہیں میں تو پچھلے دو گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں ابھی تک وہ لوگ آئے نہیں ہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا سنچن کال نہیں پک کر رہا ہے سنچن اور چاپ کی بھی چنتہ ہو رہی ہے پانی اتنا زیادہ ہے پورا کا پورا لاؤس سنٹوس آلموسٹ پانی میں ڈوب گیا لیکن یہ دونوں کال نپک کر رہے آمیٹی پھر میں چلتا ہوں جا کے اپنا کام کرتا ہوں ہاں ٹریور تمہیں انٹے اور سیمنٹ تو لے کر آو نا پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں سنچنو چاپ کو ڈھوننے کے لئے جاتا ہوں میں ٹھیک ہے گھبراؤں مت مل جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون آف ہو گیا ہوگا آف نہیں ہے ٹریور بیل جا رہی ہے لیکن کال نپک کر رہا اچھا ٹھیک ہے میں جا کے اپنا کام کرتا ہوں تم سنچنو چاپ کا پتا کرو ٹھیک ہے ٹریور میں دیکھتا ہوں کہ کدھر ہیں یہ لوگ لیسٹر مجھے ایک بات بتاؤ یہ کونسی سائٹ پہ گیا تھے سنچنو چاپ پتہ نہیں ہاں میٹی وہ کانچ کی کھڑکی لے کر آنے کا بولا تھا اور پتہ نہیں کدھر نکل گئے وہ لوگ میں نے ان کو بولا تھا کہ وہ سامنے والی بیلڈنگ کے پاس جانا ہے لیکن وہاں تک گاڑی تو نہیں جا سکتی ہے تو پھر ہامیٹی ہو سکتا ہے کہ ہیلیکاپٹر لے کے گئے ہوں ہیلیکاپٹر تو میرے پاس تھا نا مجھے بتاؤ گے گھر کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا گھر تو ہامیٹی میں آج کمپلیٹ کر دوں گا جلدی کرو لیسٹر دیکھو انٹے بھی آگئی ہیں سیمٹ بھی آجائے گا اور وڈن کا کام بھی سارا کا سارا ہو گیا کیا نہیں نہیں ابھی تھوڑا کام رہتا ہے ہامیٹی میں سویمنگ پول بھی بناوں گا اپنے گھر کے اندر اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر کچن بھی بناوں گا اور ساتھ میں ایک ٹیلیسکوپ بھی لے کراؤں گا اور کمپلیٹر بھی رکھوں گا سب کچھ رکھوں گا اس کے اندر ابھی لیسٹر سنامی سروائف کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کوئی لگجری منشن نہیں اپگریڈ کرنا ابھی تم دیکھتے جاؤ کہ ہامیٹی لیسٹر کرتا کیا ہے ایسا گھر بنا کے دوں گا مزہ آ جائے گا تمہیں اچھا چلو ٹھیک ہے مزے بعد ملیں گے لیکن یار کا اس پتہ نہیں یہ سنچن اور چاپ کدھر رہ گئے ہیں سنچن مجھے تو رکھتے کہ آج ہم لوگ مر جائیں گے یار ارے یار چاپ مجھے بہت زیادہ نہ لگ رہا ہے ہم لوگ کو کچھ بھی کر کے یہاں سے پہاڑ نکلنا ہوگا تمہیں کس نے بہتا کہ گاڑی کو پانی کے بیچ میں لے کر آو یار ہم لوگ کو حمید بھیا نے بولتا کہ ہم لوگ کو کانچ کی کھڑکی لے کر آنے یار چاپ اسی لئے تمہیں یہاں پر آئے تھا ہم لوگ یہاں پر تو آ چکے سنچن جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولو یار لیکن یار چاپ گاڑی کا دروازہ تو لاک ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ کہ آج ہم لوگ بچیں گے نہیں یار ارے نہیں یار چاپ تمہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہم لوگ دیکھنے والے حمید بھیا کو ہم لوگ کی لوکیشن بتا دیں گے اس کے بعد حمید بھائی یہاں پہ آ کے ہم لوگ کو بچا لیں گے ٹھیکے تو پھر یہاں گائیز آپ سب لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے حمید بھیا کو بتا دو کہ ہم لوگ لوگ لوس انٹوز کی میوزیم کے پاس ہیں یار ارے ہانے آئے قایز آپ لوگ کومنٹ کر کے سنچن اینڈ چاپ میوزیم لگ دو پہ اوپی لگ دو یار لیکن یا چاپ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ پہنگے یا فیڈ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تھوڑی دیر کے اندر گاڑی کے اندر پانی آ جائے گا لیکن اگر حمد بھیا نے سارے کے سارے کومنٹس کو پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد وہ ہم لوگ کو بچانے کے لیے آ جائیں گے کب سے پیدا لاؤس سینٹوز کے چکر لگا رہا ہوں لیکن سنچن اور چاپ نہیں مل رہے سنچن اور چاپ کو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا میں نے ایک منٹ یہ لوگ کیا یہاں پہ ریسنگ کر رہے ہیں کیا مجھے جلدی سے اس کی گاڑی چاہیے ہوگی یہ گاڑی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے ڈھونڈنا ہے سنچن اور چاپ کو پتہ نہیں یہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں میں نے ان لوگ کو کھڑکی لینے کے لیے بھیجا تھا نا تو پھر یہ لوگ گئے کدھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کیسے آئے ہوں گے یہاں پہ تو کھڑکیاں ہیں ہی نہیں یہاں پہ تو سنچن اور چاپ نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے ان لوگ کو میوزیم کا بتایا تھا نا مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں میوزیم کے اندر گئے ہوں گے لیکن میں شور نہیں ہوں یار گائز میوزیم تک گاڑی کس طرح جائے گی مجھے وہاں پہ ہیلیکاپٹر کو لے کے جانا ہے اور ابھی ٹائم کم ہے جیسے ہی ٹریور بریکس اور سیمٹ لے کر آئے گا میں ہیلیکاپٹر کو میوزیم لے کے جاؤں گا لیکن میں شور نہیں ہوں اگر تو میں میوزیم گیا اور وہاں پہ سنچن اور چاپ نہ ملے تو پھر اس کے بعد یار گائز بہت زیادہ دیر ہو جائے گی لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ سنچن اور چاپ کدھر ہیں اگر تو سنچن اور چاپ سچ مجھ میں میوزیم کے اندر کئی پر فض گئے ہیں تو پھر کومنٹ کر کے ییس لکھ دینا ہے یار گائز نیس والے اپیسوڈ میں میں جا کے سنچن اور چاپ کو بچا لوں گا اور اگر آپ لوگ کو سنامی سیریز کا یہ والے اپیسوڈ اوپی لگائے تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ہے اور گیم پلے کے اندر ٹیل دین ٹیکیئر اور پاپائے